اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سب اسمیر یوٹیوب چینل دوستو رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے اور پوری دنیا میں اس پاک مہینے کو بہت ہی جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے تمام مسلمان اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں وقف کرتے ہیں پاکستان میں بھی ماہ رمضان کو بے انتہا عزت اور احترام سے ویلکم کیا جاتا ہے لوگ عبادت بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی کفالت بھی مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ لوگ بڑھ چڑھ کر دین اسلام کی احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پاکستانی ٹی وی چینل شاید کچھ اور ہی چاہتے ہیں کیونکہ ہر سال ماہ رمضان میں خاص تراوی کے وقت فہاشی اور ناچ گانے سے بھرپور ڈرامے دکھائے جاتے ہیں یوں لگتا ہے کہ چینل کے مالکان اور شیطان کی رمضان سے پہلے خاص میٹنگ ہوتی ہے کہ اب رمضان میں کس طرح لوگوں کو عبادت سے دور رکھا جائے ہر سال رمضان میں تمام چینلز ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں بڑی کاسٹ، بڑے رائٹرز، بڑے ڈریکٹرز، بڑے پروڈیوسرز کو ہائر کر کے اسپیشل رمضان ڈرامے بنائے جاتے ہیں لیکن یہ رواج کہاں سے شروع اور اتنا پکا کیسے ہو گیا یہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے دوستو پرائیوٹ چینلز کے آنے کی وجہ سے پی ٹی وی کا سنہرہ دور گزر چکا تھا لوگوں کو پھر سے پی ٹی وی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دوہزار سات میں ایک رمضان سپیشل ڈراما بنایا گیا جس کا نام تھا یہ راہ مشکل نہیں بلا شبہ یہ پی ٹی وی کی طرف سے ایک بہت اچھی کاوش تھی کیونکہ روزانہ ایک نئی کس دکھائی جاتی تھی جس میں نئی کہانی ہوتی تھی اور کہانی بھی بہت سبق اموز ہوتی تھی اسلام کے اصولوں پر مبنی ہوتی تھی اس ڈرامے میں نہ صرف محبت نیکی بھائیچارے اور عصار کا جذبہ بڑھایا گیا بلکہ اسلام کے بہت سے مسائل پر آگاہی دی گئی ڈرامے میں مرکزی کردار سلیم شیخ نے ادا کیا لیکن بدقسمتی سے یہ ڈراما دوبارہ کبھی نہ بن سکا اس وقت باقی کے پرائیوٹ چینلز میں رمضان ڈرامے بنانے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ رمضان میں لوگ ٹی وی کم دیکھتے ہیں اور عبادت زیادہ کرتے ہیں اور پریڈیسر کا پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے لیکن پھر دو ہزار اٹھارہ میں ہم ٹی وی نے حمد کی اور پہلا رمضان ڈراما سنت چندہ بنایا اس ڈرامے میں اکرہ عزیز اور فرحان سعید مرکزی کردار ادا کر رہے تھے اور سپورٹنگ کاسٹ بھی بہت بڑی تھی نیز اس ڈرامے میں دونے چہرے مشل خان اور نبیل زبیری مطارف کرائے گئی یہ ڈراما اتنا مشہور ہوا کہ اس نے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیئے بے شمار ڈراموں میں کام کرنے کے باوجود وہ پہلا ڈراما تھا جس نے اکرہ عزیز کو سپر سٹار بنا دیا اس ڈرامے کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اگلے سال پھر یعنی کے دو ہزار انیس میں سنو چندہ ٹو بنایا گیا اور اس بار ڈریکٹر نے اپنے بیٹے رزا تالش کو انٹرڈیوز کروایا ڈرامے کی رائٹر سائمہ اکرام چہدری کا کہنا ہے کہ جن دنوں ہم ٹی وی والوں نے مجھے سنو چندہ ٹو لکھنے کا حکم دیا میں انکار کر رہی تھی کیونکہ اس وقت میں ذہنی تناؤ کا شکار تھی لیکن چینل والوں نے مجھ پر اتنا پریشر ڈالا کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ ڈراما میں پریشر ککر میں بیٹھ کر لکھ رہی ہوں اگلے سال یعنی دو ہزار بیس میں کووٹ کی وجہ سے رمضان پلے نہ بن سکا اور پھر دو ہزار اکیس میں ہم ٹی وی نے رمضان ڈراما چپکے چپکے بنایا جس کی کاسٹ میں آہزہ خان، عثمان خالد بٹ اور دیگر شامل تھے اور ساتھ ہی ساتھ فیمس یوٹیوبر ارسلان نصیر کو بھی ہم ٹی وی پر انٹرڈیوز کرایا گیا ان کے ساتھ فیمس کرکٹر سلیم یوسف کی بیٹی ایمن سلیم کو بھی پہلی بار ٹی وی پر لیا گیا اس کے ساتھ ہم ٹی وی پر ایک اور رمضان پلے چل رہا تھا جس کا نام تھا تانہ بانہ جس میں علیزے کے ساتھ دانیال زفر تھے اور یاد رہے کہ دانیال زفر کا یہ پہلا ٹی وی پروجیکٹ تھا لیکن ریٹنگ اور باپولیریٹی میں چپکے چپکے نے تو سنو چندہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور لوگوں نے خاص طور پر آئیزہ خان کی اداکاری کو بہت پسند کیا اس کے بعد دو ہزار بائیس میں جیو والے بھی حرکت میں آئے اور انہوں نے آئیزہ اور عمران اشرف کے ساتھ رمضان پلے چودری اینڈ سنز بنایا اس کے ساتھ ہی ہم ٹی وی پر بھی دو رمضان پلے ہم تم اور پرستان چل رہے تھے ہم تم کی کاسٹ بہت بڑی تھی اور لیڈ رولز میں سارا خان اور جنیت خان اہد رضا میر اور رمشا شامل تھے پرستان میں چپکے چپکے کی پاپلر جوڑی ارسلان نصیر اور ایمن سلیم کو پھر سے لائیا گیا چودری اینڈ سنز اور ہم تم کا سخت مقابلہ رہا اور دونوں کی ریٹنگ بہت زیادہ تھی لگتا یوں تھا کہ شام ساتھ سے نو بجے تک لوگ صرف ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں نہ کوئی ترابی پڑھنے جاتا ہے اور نہ ہی کوئی نمازیں عشاء پڑھتا ہے بس روزہ کھولا اور ڈراما شروع بلکہ سارا دن روزے میں بھی بس ڈرامو کا ہی انتظار کرتے رہے کب ہمارے فیورٹ سٹار ٹی وی پر آئیں گے دراصل رمضان ڈرامو کی کہانی کاسٹ ڈائریکشن یہ چینل والے جان بوچ کر اتنی مزہدار رکھتے ہیں کہ کوئی بھی ان کو دیکھے بنا نہ رہ پائے لیکن اس سال یعنی دو ہزار تیس میں تو پیسے کمانے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی دوڑ میں یہ سب اتنے آگے نکل گئے کہ اس سال کے چاروں رمضان ڈرامو میں سپیشل ڈانس والے گانے بنائے گئے اور ان کو بڑے فخر سے لانچ کیا گیا جیو پر اس سال دو رمضان ڈرامے آ رہے ہیں ایک ہے ہیردہ ہیرو جس میں عمر خان اور عمران اشرف کی جوڑی ہوگی اس کے علاوہ اس ڈرامے میں ریمبو کا بیٹا ایسن خان بھی ہوگا اور فیمس یوٹیوبر راہم پردیسی بھی ہیں دوسرا رمضان پلے ہے تیرے آنے سے ڈراما سیریل کلندر میں کومل میر اور منیب بٹ کی جوڑی بہت ہٹ ہوئی ان دونوں کو اس ڈرامے میں فورن کاسٹ کر لیا گیا ہم ٹی وی پر بھی دو رمضان پلے آ رہے ہیں پہلا ہے چاند تارہ اور اس ڈرامے کا سب کو بے سبری سے انتظار ہے کیونکہ اس میں ریل لائف چوڑی آئیزہ خان اور دانش تیمور کو کئی سالوں بعد بہت مزہدار کرداروں میں دیکھا جا سکے گا دونوں کی جوڑی تو ویسے بھی بہت پسند کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہم ٹی وی والے بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ اس ڈرامے میں آپ کو آئیزہ خان پہلی بار ٹی وی پر ڈانس کرتی ہوئی نظر آئیں گی دوسرے رمضان پلے فیری ٹیل میں حمزہ سحیل اور سہر خان ہے اس کے علاوہ فیمس انسٹرائی گرامر اینہ خان اور آہد رزا میر کے بھائی ادنان رزا میر کو بھی انٹریڈیوز کروایا جا رہا ہے بس ان سب کی بھرپور کوشش ہے کہ اس سال بھی رمضان میں پاکستانیوں کو عبادت کی طرف نہیں جانے دینا حالانکہ باقی گیارہ مہینے ہوتے ہیں ان میں نہ جانے ایسے انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ڈرامے کیوں نہیں بنایا جاتے جہاں میں نے ان چینلز کی اتنی برائیاں آپ لوگوں کو بتائیں وہیں جیو کی میں تھوڑی سی تعریف بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چند سالوں سے یہ مقفات اور دکھاوہ جیسے سب کموز اور اسلامی رمضان ڈراما بھی بنا رہے ہیں لیکن اب انہوں نے دوسری طرز کے ناچ گانے والے ڈرامے بھی شامل کر دی ہیں اس سال بھی انہوں نے ایک اچھا ڈراما عبداللہ بھی بنایا ہے لیکن جیو والوں کا کہنا ہے کہ ہم کیا کریں عوام خودی یہ گن بلا رمضان میں دیکھنا پسند کرتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ایکٹرز کس قدر بے حیاء ہو گئے ہیں کیسے کیسے کام کرنے لگ گئے ہیں ہمارے پریڈیوسرز ہمارے چینل مالکان پیسے کی حوض میں کیا کچھ کرنے لگ گئے ہیں مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھا سکوں کہ گیارہ مہینے ہم ایک مہینے کا انتظار کرتے ہیں اور جب یہ مہینہ آ جاتا ہے تو یقین جانے میں اپنے بہت سارے ایسے قریبی لوگوں کو دیکھتا ہوں جب یہ مہینہ جا رہا ہوتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ پھر کبھی یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو وہ کہتے ہیں نا کہ تیری فرقت میں جلتے ہیں سینے کیسے گزریں گے یہ گیارہ مہینے بہت سارے لوگ گیارہ مہینے ماہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں اور صرف یہ سوچ کر انتظار کرتے ہیں کہ کیا پتا تبارہ کبھی یہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو کیونکہ یہ وہ مہینہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے بھی بڑا دینا ہے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دینا ہے اور آپ کوئی بھی چھوٹا سا کام نیکی کا کرتے ہیں تو وہ اس کا صلح آپ کو بڑا ملتا ہے اور لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ اس مہینے کو زیانی ہونے دیتے ہیں وہ ان ڈراموں میں ان فضول کی چیزوں میں اپنا وقت زیانی کرتے ہیں آپ سوچیں کبھی آپ چند سیکنڈ کے لیے بیٹھیں یا اشارے پر کھڑے ہوں تو اشارے پر ایک کلوپ چل رہی ہوتی ہے جس پر چند سیکنڈز آ رہے ہوتی ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھیں کہ 32 سیکنڈ 34 سیکنڈ جب تک آپ اشارے پر کھڑے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر کوئی بھی اللہ کا ذکر کر لیں تو یقین جانے وہ 30 سیکنڈ 34 سیکنڈ آپ کو کبھی بھاری نہیں لگیں گے اگر اللہ نے آپ کے دل میں اتمنان پیدا کر دی اور اللہ کے ذکر سے آپ کو سکون ملنے لگ گیا تو اشارے پر کھڑے ہوتے ہوئے بھی آپ اپنے 32 سیکنڈ کبھی ضائع نہیں کریں گے میں یہ چاہتا ہوں اپنی ویڈیو کے ذریعے میں اپنے لوگوں کو اپنے دوستوں کو اپنی بہنوں کو اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ بتا سکوں کہ یار یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے اس مہینے کو ضائع مت کریں اپنی نیکیوں کو ضائع مت کریں اپنے اس وقت کو بچائیں تاکہ یہ وقت یہ نیکیاں آپ کو آخرت میں اور دنیا میں بھی کام آسکیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا سمیر چودی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ